اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بارش کے حوالے سے بارش کے باعث لاہور کے لاری اڈے کی صورتحال ابتر ہے نکاسی آپ کا ملتہ حال شروع نہ کیا جا سکا بارشی پانی جمع ہونے کے باعث گاڑیاں بند ہونے لگیں ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کو پرشانی کا سامنا مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیو سامیہ سیسے جو اس وقت لاری اڈے پر موجود ہیں جی سامیہ جب بلکل ابرے رحمت شہریوں کے لیے زہمت بن گئی ہے لاہور کے لاری اڈے میں میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پر دو سے تین فٹ پانی کھڑا ہوا ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر مسافر آ رہے ہیں ان کے پاؤں بھی گندے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے جانب سے ایک آ جا رہے ہیں کہ صبح سویرے یہاں پر آئے ہیں لیکن گاڑیاں نہیں نکل رہی کیونکہ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ پانی یہاں پر کھڑا ہوا ہے یہاں پر گاڑیاں جو ہیں وہ بن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو لاہور کے لاری اڈے کی جو صورتحال ہے وہ بارش کے بعد اب ابتر ہو چکی ہے بارش رکے ہوئے تو کافی دیر ہو گئی ہے مگر یہاں پر پانی کی نکاسیات کا جو عمل ہے وہ تاحال نہیں شروع کیا جا سکا میرے ساتھ یہاں پر ایک مسافر بھی موجود ہیں جی بتائیے گا کہاں پر جا رہے ہیں اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑی میں چکوال جا رہا ہوں لیکن یہاں یہ لاریٹر میں دیکھو یہ تنا پانی کھڑا ہوا ہے یہ بہت مشکل ہے گاڑیاں اندر سے نکل رہے ہیں چکر بہت ہے بہت بارش میں مجھے میں یہ پانی کھڑا ہے مشکل دیکھنا میرے کپڑے ساتھ بھی گئے ہوئے ہیں تو یہ بہت مشکل ہو رہی ہے یہ لاسے میں پانی نکلنے کے یہاں کوئی انتظام نہیں ہو رہا گاڑیاں پر نکلنے کا یہ مسافر بہت پریشان ہو رہے ہیں یہاں پر بلکل ان کے جانب سے کہا جا رہے کہ مسافر جو ہیں وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں یہاں پر جی آپ اتنا ہے یہاں پر کیا صورتحال ہمیں دیکھ رہی ہیں اسے گاڑیاں تو گزر رہی ہیں مگر وہ آگے جا کے بند ہو جاتی ہیں یہ گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں رستہ نہیں ہے پانی کی نکاسی نہیں ادھر آتے ہی کوئی نہیں ادھر گاڑی ہیں دیکھیں یہ سٹینڈ جو آنا پارکنگ بڑا ہوگا جی بالکل ان کے جانب سے کہا جا رہے کہ یہاں سے گاڑیاں نکل نہیں رہی ہیں ٹرافک والے جو ہیں وہ سڑک پہ ہمیں نہیں کھڑے ہونے جتے جس کے بعد جو شدید مشکلات کا جو سامنا ہے وہ یہاں پر کرنا پڑ رہے ہیں اور یہاں پر لاری گڑے میں گاڑیاں جو ہیں وہ بند ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تاخیر سے نکل رہی ہیں مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی جو ہے وہ یہاں پر نہیں آیا ہے اور یہاں پر پانی کی نکاسی آپ کا جو عمل ہے وہ تاحال نہیں شروع کیا جا سکا آپ کا شکریہ سامیہ